ایک سرچ میں جو ہم ڈیٹا یوز کرتے ہیں اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اس لیکچر میں ہم ڈیٹا کے مختلف قسموں پر بات کریں گے اور جہاں پہ ہم دو بنیادوں پر ڈیٹا کی قسمیں بیان کریں گے ایک ڈیٹا کی نیچر کے ڈیٹا ہے کس ٹائپ کا اور دوسرا ہم ڈیٹا کے سورس کی بنیاد پر اس کی قسمیں بیان کریں گے ڈیٹا کی نیچر کی بنیاد پر ویسے تو بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں لیکن ان دو قسموں کو مختلف طریقوں سے مکس کر کے آگے سے دو اور قسمیں بھی ہمارے پاس ڈیٹا کی بندی ہیں تو ٹوٹل چار قسمیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ٹائم سیریز ڈیٹا ٹائم سیریز ڈیٹا وہ ہوتا ہے جس میں ایک ابزرویشن کو مختلف وقتوں پر دیکھا جاتا ہے میں بھی ایک ایک منٹ کے بعد دیکھتے ہیں ایک ایک گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں ایک ایک دن کے بعد مہینے کے بعد سال کے بعد مختلف انٹرمل رکھ کے اور اس ابزرویشن کو ہم بار بار چیک کرتے ہیں اور اس سے جو ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے یہ ٹائم سیریز ڈیٹا کہلاتا ہے دوسری قسم ہے ہمارے پاس cross-sectional ڈیٹا cross-section میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف ابزرویشن ہم لیتے ہیں at one point in time same time پہ ہم مختلف ویریابلز کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں یہ cross-sectional ڈیٹا کہلاتا ہے مطلب اگر آج کے دن کا ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا تو جتنے ویریابل کا ڈیٹا کلیکٹ کیا آج کے دن یہ cross-section ہے لیکن اگر ایک ویریابل کا ڈیٹا آپ repeatedly مختلف انٹرول سے کلیکٹ کرتے ہیں تو یہ time series ڈیٹا ہوتا ہے مطلب time series میں ایک ویریابل کا ڈیٹا بار بار کلیکٹ کیا جاتا ہے cross-section میں مختلف ویریابلز کا ڈیٹا ایک time پہ کلیکٹ کیا جاتا ہے تیسری قسم پھر ہمارے پاس pool data ہے pool data actually time series اور cross-section کا کمبینیشن ہوتا ہے مکسچر ہوتا ہے یعنی ایسا ڈیٹا جس میں time series ڈیٹا بھی ہوتا ہے cross-section data بھی ہوتا ہے اور چوتھا ہمارے پاس آتا ہے panel data یا longitudinal or micro panel data بھی کہتے ہیں panel data میں دو یا دو سے زیادہ pool data کو جب ہم mix کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس panel data بنتا ہے ان کو مزید examples کے ساتھ زیادہ ایک ایک کو ہم دیکھتے ہیں پہلا ہمارا time series data variable values are collected at different points in time یہ اس data کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس year آ رہا ہے سال آ رہا ہے نینٹین سکسٹے سکسٹی ون سکسٹی ٹو سے لے کے نینٹین سیونٹی نائن تک یہ personal consumption expenditure یہ ایک variable ہے GDP یہ دوسرا variable ہے اب یہ دو variable کا time series data ہم نے collect کیا ہوا ہے کہ نینٹین سکسٹی میں personal consumption expenditure کتنا تھا سکسٹی ون میں کتنا تھا سکسٹی ٹو میں وہی variable ہے اور بار بار repeat ہو رہا ہے اور سالانہ مختلف سالوں میں اسی طرح GDP 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 نینٹین سکسٹی میں کتنا تھا نینٹین سکسٹی ون میں کتنا تھا سکسٹی ٹو میں اب ٹو نینٹین سیونٹی نائن تو یہ time series data ہے کہ اس میں variable کو ہم مختلف point in time دیکھیں ایک نینٹین سکسٹی کا data ہے نینٹین سکسٹی ون کا ہے سکسٹی ٹو کا ہے مختلف points پہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ time series data کہلاتا ہے دوسری قسم ہم نے بیان کی cross sectional data اب اس data میں اگر آپ دوگے when data of one or more variable is collected at one point in time اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس states ہیں یہ مختلف states کے نام ہیں یہ year one year two x1 x1 اور x2 یہ ہمارے مختلف variables ہیں y1 کیا ہے یہ x production in 1990 y2 کیا ہے یہ x production in 1991 اور اس کے بعد x1 اور x2 یہ ایک درجن انڈوں کی قیمت ہے مختلف states ہیں یہ states کے نام دیئے گئے ہیں یہ بہت سارے states ہیں ہر state میں year one جو ہم کہتے ہیں 1990 یہ جتنا بھی data یہاں سے یہاں تک ہمارے پاس ہے یا پھر یہاں پہ year one میں ہے جتنا یہ 1990 میں مختلف states میں انڈوں کی production کیا تھی variable کیا ہے انڈوں کی production time period کا انصہ ہے 1990 اور یہ مختلف states میں یہ جو ہم data collect کرتے ہیں یہ cross sectional data ہے اسی طرح year two جب ہم صرف ایک year کو دیکھتے ہیں تو یہ cross sectional data کہلاتا ہے اس کے بعد تیسری قسم ہم نے کیا کہا تیسری قسم ہم نے کہا pool data اب یہی data جو پچھلے example میں ہم نے دیکھا جب time series اور cross sectional دونوں کو mix کیا جاتا ہے تو یہ data کا pool بن جاتا ہے pool کس کو کہتے ہیں طلاب کو کہتے ہیں طلاب میں کیا ہوتا ہے مختلف چیزیں mix کر دی جاتے ہیں تو یہاں پہ جیسا کہ ہم نے کہا یہ year one 1990 میں انڈوں کی production کیا تھی پھر یہ ہم نے کہا کہ 1991 میں انڈوں کی production کیا تھی یہ 1990 میں انڈے ایک درجن کتنے کے تھے 1991 میں کتنے کے تھے تو اب یہ data جو ہے صرف year one کو اگر ہم اٹھاتے ہیں یا صرف year two کو ہم اٹھاتے ہیں تو یہ cross sectional data ہے لیکن جب سال دو ہو گئے اب یہ state 1 ہے اگر اس طرح ہم دیکھیں یہاں پہ دیکھ لیں یہ ایک state ہے اور اس پہ ہم نے دو variable کا ایک ہی time پہ یہ انڈوں کی production y1 1990 میں اور یہ 1991 میں اسی طرح ایک درجنانڈو کی قیمت 1990 میں ایک درجنانڈو کی قیمت 1991 میں اب وہ وہی variable ہے لیکن اور the period of time اب یہ ہمارے پاس time series کا data آ گیا یہ ہمارے پاس cross section کا data ہو گیا جب دونوں کو ہم mix کرتے ہیں تو جو data type بنتے ہیں اس کو ہم pool data کہتے ہیں چوتھیں قسم ہم نے کہا کہ ہمارے پاس panel data ہوتا ہے panel data میں کیا ہے اگر یہاں پہ آپ دیکھیں 19, 35, 36, 37 جہاں پہ بھی year یا period آپ کا change ہوتا ہے سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس time series data ہے اور جب ایک ہی period پہ مختلف variable کو ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے cross section data جب cross section اور time series دونوں data کو ہم mix کرتے ہیں اب اس میں اگر آپ دیکھیں time series بھی ہے اور cross section data بھی ہے جب دونوں کو mix کرتے ہیں تو data جو ہمارے پاس بنتا ہے pool بنتا ہے اور جب دو یا دو سے زیادہ pool کو اب یہاں general electric اور یہ US steel دو مختلف organizations کا data ہے جس میں time series بھی ہے جس میں cross section بھی ہے جب ان کو ہم mix کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس panel data بنتا ہے پھر panel data میں ہمارے پاس مزید classification دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہم balanced اور unbalanced panel کہتے ہیں balanced panel کیا ہوتا ہے balanced panel یہ ہوتا ہے کہ ہر variable کا period کے لیے data ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ جو سامنے ہمیں data نظر آ رہا ہے یہ balance panel ہے کیونکہ اس میں i کے لیے f کے لیے c کے لیے ہر سال کے لیے سب کی تین تین values ہمارے پاس موجود ہیں اگر کسی جگہ ہمارے پاس let's suppose اس case میں یہاں پہ ہمارے پاس یہ والا data نہیں ہے کسی سال کے لیے کسی ایک variable کا missing ہے اب جب اس میں missing data آ جاتے ہیں اس کو ہم unbalanced panel کہتے ہیں اس کے بعد دوسری بنیاد جو ہمارے پاس ہوتی ہے data کو تقسیم کرنے کی وہ ہوتی ہے data کے source کے اوپر جس میں پہلی قسم primary data ہے اور دوسری قسم ہمارے پاس secondary data primary data کیا جیسا کہ نام سے ظہر ہوتا ہے primary data وہ ہوتا ہے جب تک ہم خود وہ اٹھاتے نہیں ہے وہ data exist نہیں کرتا ہے data فارم میں یہ وہ data ہوتا ہے جو ہم create کر رہے ہوتے ہیں basically secondary data وہ ہوتا ہے جو already data فارم میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے اور ہم مختلف sources سے وہ data اٹھاتے ہیں اور اپنے حساب سے ترتیب دیتے ہیں جس طرح سے ہمیں چاہیے ہوتا ہے اپنے research کے لئے کچھ data let's suppose کہیں سے آپ HR finance کی mix research کر رہے ہیں تو یہ کیا آپ secondary data ہے کہ وہ data already ہے کسی اور نے کسی اور مقصد کے لئے بنایا ہوا ہے اور وہ data آپ نے اٹھایا اور اپنے research کا حصہ بنائے تو primary data میں بنیادی طور پر ہم data create کر رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں اس کا اس سے پہلے موجود نہیں ہوتا secondary data already موجود ہوتا ہے مختلف sources میں primary data کے sources کیا ہیں بہت سارے ہو سکتے ہیں ان میں ایک questionnaire ہو سکتا ہے کہ آپ questionnaire بناتے ہیں لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں اور وہ جو جواب دیتے ہیں وہ آپ کے پاس data کی شکل میں آجاتا ہے interview ہوتا ہے interview observe کرتے ہیں کی کیا ہو رہا ہے وہ data آپ record کرتے ہیں یہ آپ کا primary data ہو گیا اسی طرح experiments کرتے ہیں جتنے بھی experiments کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ data موجود نہیں ہوتا اپنے experiments کے دیٹا create کرتے ہیں اور اس پہ research conduct کرتے ہیں اسی طرح case studies بغیرہ جو ہم کرتے ہیں بہت ساری قسم یعنی simple ایک point یاد رکھیں کہ جب بھی آپ data create کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ذریعے سے تو وہ آپ primary data کہلائے گا secondary data کی sources کیا ہیں books ہیں کتابوں میں already data موجود ہے وہاں سے collect کرتے ہیں research paper ہیں پہلے کچھ لوگوں نے research کیا اور اس research سے آپ وہ data اٹھاتے ہیں کسی طرح مختلف institutions کا data ہے مثلا finance data آپ چاہیئے بنک کے financial position پہ research کر رہے ہیں تو بنک کے financial statements ہیں آپ کے پاس overall economy پہ کر رہے ہیں تو bureau of statistics ہے یا bureau of economics ہے state bank ہے مختلف sources نے جو already data publish کیا ہوا ہے وہ سے آپ وہ data اٹھاتے ہیں تو یہ secondary data کہلاتا ہے اپنے research میں لکھتے ہیں اگر پرائمری research کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ لکھتے ہیں کہ میرے sources of data primary اور secondary دونوں ہیں وہاں پہ ہم لکھتے ہیں یا کیوں لکھا جاتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ primary data تو آپ questionnaire کے through collect کرتے ہیں لیکن secondary data آپ لیتے ہیں جب اس کے لئے literature review کرتے ہیں books پڑھتے ہیں اپنے research سے پہلے hypothesis آپ تب ہی بناتے ہیں جب اس کے لئے literature review کرتے ہیں اور اس سے آپ اپنا hypothesis create کرتے ہیں تو وہ اپنے data collection پہ آپ بعد میں جاتے ہیں literature review آپ کا پہلے آتا hypothesis بناتے ہیں پھر اپنے hypothesis کی base پہ ان کے variables کو دیکھتے ہوئے آپ questionnaire develop کرتے ہیں اور پھر data collection بہت بعد میں آتا ہے جب اپ primary data research میں اس سے پہلے آپ literature review کرتے books books پڑھتے ہیں تو وہ secondary data ہوتا ہے اور اسی لیے ہم اپنے research میں secondary data بھی ہمیشہ استعمال کرتے ہیں تھوڑا یا بہت لیکن secondary data بھی ہمیشہ ہمارے research میں ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ research ہے جس میں primary data کوئی نہیں ہے سارے کا secondary ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ research میں primary data اور secondary data بلکل ہو ہی نہیں کیونکہ اگر secondary data نہیں ہے اس کا مطلب آپ literature review نہیں کیا refer نہیں کیا books نہیں پڑھے تو آپ research start ہی نہیں کر سکتے ہیں تو اگر summarize کریں ہم اپنے اس لیکچر کو دیٹا کو ہم اس کی nature اور source کی بنیاد پر تقسیم کر سکتے ہیں nature کی بنیاد پر ہم نے کہا time series data cross section data pool data panel data 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 sources کی بنیاد پر ہم دو types میں اس کو تقسیم کرتے ہیں ایک کو primary data کہتے ہیں اور دوسرے کو secondary data کہتے ہیں